بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو گوھر پوبلشرز اور موٹر اس ریڈیفائننگ جیوگریفی آف ایڈیوکیشن تھوڈیجیٹل ریسورس فور کونسپشل لرنگ میں ہوں فیصل شہزاد خان گوھر اسلامیاد بک ٹو کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید پیارے بچوں کیسے ہیں امید ہے سبھی ٹھیک ہوں گے ہماری کتاب کا باپ دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادت اس کا دوسرا حصہ ہے عبادت اور اس کا دوسرا سبق ہے ایدین اور اسلامی تہوار پیارے بچوں آج ہم اس سبق کی مشکل کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی مشک کی جانب سوال نمبر ایک درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پور کریں علف مسلمان سال میں ڈیش عیدیں مناتے ہیں پیارے بچوں جواب دیجئے جی ہاں بلکل درست دو بے اید الفطر کو ڈیش بھی کہتے ہیں بلکل درست میتھی عید جیم عید کی نماز کے لیے ڈیش نہیں دی جاتی آپ کا جواب تو درست ہے یعنی آزان دال صدقہ فطر عید کی نماز سے ڈیش ادا کرنا سنت ہے جی ہاں بلکل درست پہلے ادا کرنا سنت ہے ہی تمام تہوار مسلمانوں کی ڈیش کا باعث بنتے ہیں بلکل درست خوشیوں کا سوال نمبر دو سبق کے مطابق درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں علف عید الفطر منائی جاتی ہے ایک رمضان کی پہلی تاریخ کو دو شوال کی پہلی تاریخ کو تین زی قادہ کی پہلی تاریخ کو چار ذل حج کی پہلی تاریخ کو شوال کی پہلی تاریخ کو بے نماز عید کی رکعات ہیں پہلی آپشن ہے دو دوسری آپشن چار تیسری آپشن چھے چوتھی آپشن سات جی ہاں آپ کا جواب درست ہے یعنی دو جیم عید الازحا منائی جاتی ہے ایک آٹھ ذل حج کو دو نو ذل حج کو تین دس ذل حج کو چار گیارہ ذل حج کو جی ہاں بلکل درست ہے یعنی ربیع الاول میں ہے صدقہ فطر ادا کرنا سنت ہے ایک عید کی نماز سے پہلے دو عید کی نماز کے بعد تین عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے چار رمضان میں جہاں بالکل درست عید کی نماز سے پہلے سوال نمبر تین کالم علیف کو کالم بے سے ملائیں کالم علیف کی پہلی لائن کو کالم بے کی چوتھی لائن سے ملائیں گے عید الفطر کو میتھی عید بھی کہتے ہیں کالم علیف کی دوسری لائن کو کالم بے کی پہلی لائن سے ملائیں گے عید الازہا کو بڑی عید بھی کہتے ہیں کالم علیف کی تیسری لائن کو کالم بے کی دوسری لائن سے ملائیں گے قربانی کا گوشت غریبوں مسکینوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں کالم علف کی چوتھی لائن کو کالم بے کی تیسری لائن سے ملائیں گے امام صاحب نماز عید کے بعد دو خطبے پڑتے ہیں سوال نمبر چار مندرجہ زید سوالات کے جوابات لکھیں علف عیدین کسے کہتے ہیں جواب عیدین کے معنی ہیں دو عیدیں یہ لفظ عید الفطر اور عید الازہہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بے عید الفطر کس مہینے کے بعد منائی جاتی ہے جواب عید الفطر رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے جیم عید الفطر کے موقع پر غریبوں کو کس طرح خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے جواب غریبوں اور محتاجوں کو عید الفطر کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لئے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کے دن اچھے اچھے کپڑے پہنے اور خوش نظر آئیں عید الازہہ کب منائی جاتی ہے اور کس کی یاد دلاتی ہے جواب عید الازہہ دس ذو الحج کو منائی جاتی ہے یہ عید حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے پاکستان میں عیدین کے علاوہ کون سا مذہبی تہوار منایا جاتا ہے جواب پاکستان میں عید الفطر اور عید الازہہ کے علاوہ ربی الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم کا جشن میلاد بھی بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے پیارے بچو یقیناً آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھئے گا والدین اور اسادزہ کرام کا خوب خوب احترام کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم